بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من شیطان الرجیم من حمد ہی ونفق ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّتًا بَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو امتِ وسط قرار دیتا ہے وسط دا معنی افضل بھی ہوتا ہے اور عدل بھی ہوتا ہے یعنی سب نو افضل امت بنایا اور سب نو زیادہ اعتدال والی امت بنایا وَقَذَلِكَ جِسْتَرَا اِنَا دَا قِبْلَا پُورِ زمین دا مرکزِ وسط اور درمیانِ اور سب نو افضلِ اس سے طرح توانو بھی اسی امتاً وسطاً عدل والی امت قرار دیتا ہے مسلمانہ دی اس امت دی عمومی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی قرآنِ مجید نے بھی اے ہی ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر بے حد سختی بھی نہیں بے حد نرمی بھی نہیں نہ یہودیاں دی طرح شدت پسندیے انتہا پسندیے اور نہ عیسائیاں دی طرح بلکل ہی نرمی اے دن در اعتدال انصاف میانہ روی خیر الامورِ اوسطہا اس امت دا ہر بہتر معاملہ او میانہ روی تے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس رکھنے نو رستے نو بند کی تیب جو اس امت نو اعتدال تو ہٹا کے انتہاد ہی طرف لے جائے اور جب تاکہ امت اپنے عمومی اور خصوصی اس وصفتے قائم رہے گی اللہ دی نسرت رحمت برکت معیت قربت عید شامل حال رہے گی جدو امت اپنے منصب تو ادھر ادھر ہو گئی ڈیٹ ریک ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ دی میت اور نسرت عید شامل حال نہیں رہ گی امت مسلمہ آج کتھے کھڑی ہے اور ساڑھی زلت زوال اور انہیتات دا بنیادی سباب کیے آج سانو سوچندی ضرورت ہے حسب حال وعد کرنا زیرک دنا علماء دا فرد منصبی ہے لہذا میرے محترم پیارے بھئیو سانو اپنی ٹریک تے ذرا گورو فکر کرنا چاہیے کہ اسی اعتدال تو ہٹ کے انتہا پسندیدی طرف تو نہیں چلے گئے کیا ساڑھی زلت و زوال اور رسوائی تے پٹائی اور بدرامیدہ یہ ہی سبابت نہیں ٹھہر گیا اگر ہے تو آج بھی ساڑھے واسطے اصلا اور توبہ دے دروازے کھل لیں اللہ اکبر خوراک دا ناکس ہونا برداشت نہ ہونا عصاب دی کمزوری ساڑھے مذہب جو تے بہت برا اثر رکھ دیئے صحت مند جسم ہی صحت مند زین رکھ دے اور اور صحت مند دین ہی کوئی صحیح فیصلہ کر دے میری جذباتیت میرا اکھڑ مزاج میری ترش طبیعت میرا تاثب اور بغد و اناد میرے مزاج دی کڑواہت اور میری بدخلاقی میری تنگ درفی کیا میں نوں آخر نقصانت نہیں دے رہی میرے محترم پیارے بھئیو جیڑے جیڑی طبیعت کڑوی ہو دی او دا مسئلہ بھی کڑوا ہو دا جیڑی طبیعت نرم ہو دی او دا مسئلہ بھی نرم ہو دا کیا دین میرے مزاج دے مطابق یا اپنا مزاج میں دین دے مطابق ڈالنے آج اگر یہی ساڑھا لمحہ فکر یہ ساڑھا بہت بڑا عالمی ہے کہ ساڑھا محور بھی انتہا پسند دی ساڑھی تربیت بھی انتہا پسند دی ساڑھے اندر جنون اور جذباتیت نے سانو مسئل کے اعتدال تو ڈی ٹریک کر دیتے اللہ اکبر نہ اسی اپنی ذات دا نہ ملک پاکستان دا نہ دین اسلام دا کوئی فیدہ نہیں کر سکے انتقامی سوچ منفی رویے اللہ اکبر اٹ دا جواب پتھر نہ دینا سیر مون دینا گٹر جتون دینا اے ساڑھے وعد نے اے ساڑھے اللہ اکبر درس جذوس اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اس وقت امت بری طرح فکری انتشار اور افتراک اور تشتت اور تشدد اور تفرق دے اندر مبتلا ہو چکیے اور علماء اکرام نے اس وقت بڑی باری ذمہ داری اپنے کلدیاں تے اٹھانی چاہیے کہ ایس نوجوان جو تکفیر دی خائچ گردہ چلیا جا رہے جو تشدد اور انتہا پسندید راستے تے ٹور گیا جو چھوٹے چھوٹے مطالبات راستے بڑا بڑا رد عمل دے رہے اشتعال انتشار اور جناب احتجاج اس ساڑھے مذہب جائیسہ بن گئے ایک ڈنڈا دا کے نکل دا کے کیلوی ٹھوکے کبرہ کٹیاں جا رہے کفر خریدے جا رہے دنیا دے چاند خصیص اور بے حسیت یہ مطالبات منوانا جان دے دو ٹائی مہینے دے بعد حکومت نو یزیدی اپنے اپنے حسینی بڑا کے پورے پاکستان دے روڈ رستے بلا کر کے مذہب دے نام دے ہوتے اس پاکستان نو اسلام دے نام دے بڑیا میرے پیارے بھائی غلط تربیت او دے رہے جو شیخ اسلام نے جو صفیر اسلام نے جو منادر اسلام نے جنہ انہوں کرسی تے بین دا چاج نہیں آیا اسی انہوں چوک چوک کے منادر بنا کے کھڑا کر دی تا اور تشدد میرے پیارے نبی دے اصاف نہیں خندہ پشانی وسط ذرفی تحمل برداش تحیلم حوصلہ آجدی تواز انکساری این اصاف اعلا کدر گیا اتنا بڑا چپٹر جنہوں دیکھ دنیا دے کافر مسلمان اندے سن اس دین دا سب نا بڑا موج دا میرے مصطفی دا خلق عدی میں پیارے نبی صداقت دی سب نو بڑی دلیل خلق عدی میں میں اونہ دا امتیاں میں اونہ دا آل مبارسہ میں اونہ دے ممبرو محراب دا محافظہ میں اونہ دا نمہندہ اور میری ترشی میرا تاس میرا بغد اناد میری حد پھلنگ کیسی تربیت دو مینہ بعد خسین تجزید ایک کی کنٹینر جا چاہ پی رہے انہیں پر عواملوں کی میسج گیا عواملوں کی سبگ دیتا اللہ اکبر اللہ فرمارے نے میں تو انہوں اعتدار والی امت بنایا اور اسی انتہا پسند بن گئے میں انتہا پسندی دے حوالے چند گزار اللہ منہوں توفیق دے سن سنا کے عمل دی توفیق بخش انتہا پسندی انتہا کے دنے کہ اصل منزل تو دور کنارے چلے جانا اول اول لفظ مرعی اور محسوس چیزہ واسطے استعمال اندازی کہ فلا بندہ کنارے کنارے جا رہے ہے فلا بندہ وہ دور کنارے بیٹھ ہے اور معنوی چیزہ واسطے میں استعمال ہونا شروع ہو گیا مدبی انتہا پسندی فکری انتہا پسندی سیاسی انتہا پسندی پھر جڑا سی ہر شعبہ دے اللہ اکبر جو حد تو تجاوز کرے جو غلو کرے جو انف کرے جو تطرف اختیار کرے اور تشدد اختیار کرے انہوں انتہا پسندی ہر شعبہ جو شامل ہو گئی عربی دے اندر انہوں دے تطرف انتہا پسندی شریعت دے اندر دے لفظ غلو حدیث دے اندر انف اے الفاظ نے رسول کریم صلی اللہ سادی اس امت رہنمائی فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے محبت دی وی حد مقرر گی تھی محبت وی اللہ دی نعمت اگر اپنی حدود ویچ رہے اور شدت وی اللہ دی رحمت اگر اپنی حدود اندر رہے ساڑی قوم دی نہ محبت دی کوئی حد سمجھ دی نہ شدت دی کوئی حد سمجھ دی اللہ اکبر سب نو بڑی ذمہ داری انہ لوگ آتے دی جنہ دعوی اہل حدیث رسول کریم مسلک تو مسلک اعتدار سی آج بیریر لگے اللہ اکبر اسی خود مینڈگ دی طرح محدود سوچ رکھ رہے اور اللہ نے سان مقام اہل حدیث دی جو ساری امت دے امام نے اور ساڑھی دعوت کی ایک فرقے دی اسی رسول کریم دی عالم گیر دعوت اپنے تاثب دنال ایک فرقے دی دعوت بڑھا کے پیش کی تا خالق قائل اعتلال فرما دینے وَقَذَلِكَ جَعْنَا كُن اُمَّةً وَسَتَلِّتَ كُونُ شُهَدَاء عَلَ النَّاس تو انو اللہ پاک نے امت وسط بڑھا اعتدال دا مسلک عطا فرما تو انو انصاف دے اُتے قائم کی تے تنال اللہ نے نصیت فرمائی لَا يَجْرِمَنَّكُم شَنَانُ قَوْمِن عَلَى اللَّه تَعْدِلُو اِعْدِلُو هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى دیکھنا کی تے تو انو کوئی اُبار کے تو انو کوئی جذبات پہ چلے آکے تو انو کوئی اشتیار پہ چلے آکے کی تے اس عدل دے منحج تو ہٹا دا دے وے کسے قوم دی دشمنی کسے قوم دا بغد کسے قوم دی مخالفت کی تے تو انو ڈیٹ ریک نہ کر دے وے اللہ اکبر میرے پیارے بھئیو سب نو خطرات ہوتے ہوتے جتو کسے نہ اختلاف ہو جائے تے حالا کہ انسان سوچے کہ ساری کائنات ترہ ترہ دے اختلافات اور تنوعات نہ پری بھئیے اللہ اکبر پہلے مخلوقات اختلاف پھر انسان دی تخلیق دے اندر اختلاف نمائی ہوتے پھر ہر انسان زبانہ دا تباییو نے انہ دے رنگتان دے اندر اختلاف انہ دے مزاج بھرے بھرے انہ دے کوالٹیاں بھریاں بھریاں انہ دے قادر رنگ بھرے بھرے جدو ایک انسان دے اندر اتنا تنو پایا جاندے اور کائنات دی ہر جنس دے اندر تنو اختلاف موجود ایک تو کائنات دا حسن ہے ایک فطری چیز ہے لیکن اگر اختلاف دے اندر مخالفت آجائے اختلاف دے اندر معاندت آجائے اختلاف دے اندر تشدد آجائے اختلاف دے اندر تعصب آجائے اختلاف دے اندر انتہا پسندی آجائے پھر اے سب نالو بڑی گمرائی اختلاف اگر حق دی تجسس اور حق نو تلاش کرنے چھو عویت محبود کوئی بری بات نہیں ادنال تحقیق اور علم دیا رامہ کھول دیا نے مذاکر ہندے اختلاف رائے دنال حقیقت آشکار ہندی گئے لوکہ اندر اظہار خیال سامنے اندر لیکن اگر اختلاف تعصب تے ہوئے جہالت تے ہوئے بغاوت تے ہوئے استعال تے ہوئے تشدد تے ہوئے انتہا پسندی تے ہوئے پھر کائنا دی سب نو بڑی گمراہی اہی اختلاف جو جہنم دی گاٹی دی طرف لے کے جان دی یہ اس واسطے میرے محترم پیارے بھائیو جدو بھی دین دا مسئلہ آئے تھوڑا تھنڈا سا لینے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جانے اللہ اکبر گصہ چڑھے پانی پی لینے عوض بلہ پڑھنے مسئلہ دسنا پوچھنے پھر اپنا مزاج موت دل کرنے انشاءاللہ جو کالی این کنال نہیں دیکھو گے انشاءاللہ حقیقت نظر آئے گی گیو خالی نے اے بیریئر کہنے لگائے نے اے تاثب کہنے پھلایا نائن الیون تو بعد دنیا دے کفر نے سر جوڑ کے امت مسلمہ برخصوص پاکستان دے اندر مدہبی ہم اہنگی رواداری دے نام دے انہ دے اندر تفرق افتراق انتشار پھلان دی بڑی گنونی اللہ اکبر نہ دین ویچ انتہا پسندیدی اجازت ہے نہ سیاسی سیکٹر ویچ انتہا پسندیدی اجازت ہے نہ معاشرتی آئلی اور خان کی نظام دے اندر انتہا پسندیدی اجازت ہے میں ایک ایک مثال ذکر کر گزارش کر گا حتیٰ کہ نیکید اندر نیکید انتہا پسندیدی اجازت نہیں یہودی دنیا داری اتنا خوب گئے کاروبار دے اندر تجارت دے اندر کسودی کاروبار کر دیا انسانیت نکلا دیتا اور عیسائی شوق عبادت دے اندر اتنا مگن ہوئے کہ بیوی بچیاں چھڑ کے مار کیٹا منڈیاں چھڑ کے اللہ اکبر رشتہ دارہ شوق عبادت اندر انسانیت نکل گئے رسول رحمت دنیا چاہے جنہ نے لیکی دی ایک حد مقرر کر کے عبادت دی ایک حد اپنی سنت عصوہ قدوہ دی مقرر کر کے رسول کریم نے امت سال فرمایا کہ اجڑے کار وران بندیاں دوبارہ اللہ نے ابان فرمائیا اللہ اکبر سہاب آبدی زود محترم سید آئے شاہ سدی کار اللہ تعالی آبدی خلوط دی رات دی عبادت دا حال ملوم کر نواس دے آئے اممہ دی رسول قریب سلام دی رات دی عبادت بیان کی تی لمبا قیام کر دی سن کے پا مبارک تے ورما جان دا لمبا سجدہ کر دے سن تے رون دی آواز اینج دی جو چل لی تے حال دی دے او بند آواز دی اے مشکت عبادت بیان فرمائی تے اتین نے کہن لگے جنہ چو ایک علی المرتضار دی اللہ ورسی کہن لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ سلم تے معصوم نے اِنَّا فتحنا لکا فتحا مبینا لیگفر لکا اللہ ما تقدم من زمب گو ما تأخرا ویتیم نعمت ہو علیك ویہدی کا سرات مستقیم آواز آپ تے معصوم نے تے اسی سر پاپ اور خطام اسی امتی سن میند زیادہ کرنی چاہی دیئے معروف حدیثیں کئی بار سنی ہوئے گی آمینہ دلال اسلام نے صحاب آپ پس ویچ قسم پالیں دینے تہیہ کر لیں دینے عظم بل جزم کر لیں دینے ایک کہندہ میں شادی نہیں کرانی عبادت کرنی دوسرا کہندہ رات سونا نہیں ساری رات جا کے عبادت کرنی تیسرا کہندہ سارے دنی ایندہ دی زندگی دل روز نال گزار میں تینا دا دائیہ تے ولولا تے جذبہ تے امانگ امید اٹھان اللہ اکبر انہی سیدہ عشان رشق آیا اے ٹور گے تے آمینہ دلال اسلام تشریف لے آئے تے سیدہ عشان رضی اللہ تعالی انہا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی سامنے انہ دے پقیدہ جذبہ تا تذکرہ فرمان دیا نے تے آمینہ دلال اسلام تے چہرہ پاگ دا رنگ متغیر ہو گیا آمینہ دلال فرمان دے میں شادیاں بھی نال چھٹ بھی دینا تے فرمان راگ بان سنتی فلی سمنی یاد رکھو جو میری سنت تو میرے طریقے تو ہاتھ کے عبادت کرے گا عوضہ محمد نال کوئی تعلق نہیں پتہ لگا اسلام جڑا نیکی تے عبادت وچوی انتہا بسندید اجازت نہیں دینا حضرت محمد کریم صلی اللہ سلم نے جدو حجرت مدینہ دے بعد مواخات قیم کی تی ایک محادرت انساری دے درمیان پائی چارہ قیم کی تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے بنایا سلمان فارسی کا اپنے دینی اسلامی پائی تی خیریت ملوم درواست آیا کر دے آج جائے دروازے تے دستگ دی تی ام دردہ نے درواست کھول لیا ابو دردہ کار نہیں سن انہوں اندر بٹھایا کھانا تیار کی تا ابو دردہ بھی تشریف لیا تے ام دردہ دا لباس دے خستہ جے اللہ اکبر لباس دے جو میں کسے انہوں کوئی لباس نہ کوئی سروکار نہیں نہ ہوتا انج دے کپڑے پائے زر تے حالت میں فرمان لگے میرے پرادہ کی آلے تے سجدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی فرمان دی آلے تو اٹھے پائی جان بڑے نیک آدمی نے دنے روضہ رکھ دے رات ساری جاگ کے عبادت کر دے بڑے نیک شکوہ نہیں کی تا گالوی سمجھا دی اے ایمان تے اسلام تی مسیرت اندی شوہر تی شکایت تے شکوہ بھی کوئی نہیں تے گالوی سمجھا دی تی سمجھ گئے کھانا لگ گیا اب دردہ تشریف لے آئے تے کہن لگ میں ناجر نہیں کھانا جن ناجر تو میرے نال بیٹھ کے نہ کھائیں گا کہن لگ میں نہیں کھانا میں تے روزہ رکھے ہے فرمان لگ میں ناجر کھانا نہیں اسرار کی تا نفلی روزہ سی کھول دی اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو نفلی روزہ جدو کتے بندہ چاوے مردی نہ کھول سکتا کوئی گناہ نہیں کوئی کضا نہیں کوئی کفار نہیں تو انہوں بھی جدو جدو چنگ آج دعوت ٹکرے نا تو بشاکت تین بجے کھول دیں پھر کیوں مہی نفلی روزہ جو یا اب اتر تو تھلے بھائی تو اڑھے برابر بیان لاپے علماء دیں اللہ اکبر میں گزارش کر رہے ہیں کہ نفلی روزہ کھول دیتا اسرار کر کے کھلایا اشادی نماز پڑھ کے آئے بستر لگے زن اب ادر دعوی لیٹ گئے سلمان فارسی لیٹ گئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تربیت کرنا چاند زن گالجو کچھی سی امہ دردہ کو جان پوچھ کے جو بندہ اللہ اکبر بے حرکت جا ہو جاند ہے سمجھے سونگیا گیری نید تھکیا سی مسافر سی اڈولی اٹھ کے جان لگے نا مسلی جاگ دے سن پھڑ کے بازو تو لگے لیٹ جا دوبارہ پھر تھوڑی دیر بچھلی رات ہوئی آپ بھی اٹھے انہیں بھی اٹھایا نماز تحجد پڑی تے فر ایک نصیت فرما دے ابو دردہ اسلام اے دانانی جو تیرا ترد عمل دین اسلام اے دال والا دین تربیت کی کر دین اتنا لے رب کا لئی کا حق تیرے راب دا بھی تیرے تے حق والے جو جے کا لئی کا حق تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق والے نفس تیری جان دا بھی تیرے تے حق تیرے روی تے روی دور دا محق تیرے مہمان دا بھی تیرے تے حق والے این ای بھی موسیقی 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 آمنا دے اللہ علیہ السلام دے کاراب دی بیوی کو لیک بنو سجھ کبیلے دی عورت بیٹھی سی اللہ اکبر اٹھ کے گئی تے دی شورتے وے دی تاریفے وے اے ساری رات جاگ گئی عبادت کر دی سون دی نہیں آمنا دے اللہ علیہ السلام نے عوضے سے عمل دیویں تردیل فرمائی ہے اللہ اکبر جے ایک عورت رسول دے دور دی خیر القرون دی جنہوں اللہ نے وسط دیتی ہے جن قوت دیتی ہے جنہیں صحابت موت نے جنہوں اللہ نے خیر القرون دیاں بھرکتہ دیتی ہے اگر وہ ساری رات جاگ گئی عبادت کرے پیگمبر پسند نہ کرے میرے امام صاحب اشاد عوضونا چاریس سال فضل دیاں نمازہ پڑھ دی رہے ایک تھی دی کرامت ہے ایک دی دین ہے اقباب نامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہم شیرہ نے نظر منی میں مدینیوں بیت اللہ جانے جتی بھی نہیں پانی کھانا بھی کجھ نہیں پینا بھی کجھ نہیں سار تے دوپٹا بھی نہیں لینا اللہ حکبر تے رسٹے دے اندر چھانستے بھی نہیں بیٹھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا فرمیانوہ کھو جتی بھی پائے سار تے دوپٹا بھی لوے تے کھاوے بھی تے پیوے بھی تے چھانے بھی بیٹھیا کرے اللہ دیاں نمتہ نو چھڑکے عبادت کرن دا کوئی تصور نہیں اللہ حکبر کبیرہ انا تکلو فاددہ شریعت نال کوئی تعلق نہیں میرے پیارے بھئیو آج بھی جڑا صوفی طب کا نا خان کا ہی لوگ جڑے آج بھی متلدد لذیذ کھانے تو جرا پچھے آٹھ جاندے نے رب دیاں نمتہ دوں استعمال نہیں کر دے ایدنا جی صحیح نہیں عبادت صحیح نہیں ہوں دی اوہ تصور عیسائیہ دے اندر پایا جاندہ سی اللہ انا دے رہبت پایا جاندہ سی آج بھی ننگے پیار لوگ زیارت واسطے سڑکے سڑکتورے ہوں دے نے انا تکلو فاددہ شریعت میں انتہار پسندی یہ عبادت میں عبادت میں انتہار پسندی نیکی جو پسند ہے نہیں پسند کی تھی گئی اللہ اکبر کبیرہ میرے مہدرم پیارے بھائیوں اے جنہیں تخلفات نے اسی خود ساگتا اپنے دے بڑھائی نے وہ عربی بڑھیاں کسما نے پر اللہ فرما دے نے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَدَلِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا آج بھی یہ تصور اگر پایا جاندہ جاتے ہو غلط ہے وہ دین نہیں اللہ فرما دے نے کہ اے یا دنیا داری جو خوب گئے عیسائی دین داری جو خوب گئے وہ کہیں دے نے کہ دین دار بندے نو دنیا دے نعمتہ استعمال نہیں کرنیا کہ اللہ فرما دے نے یا بنی آدم خودو زیناتکم اندہ کل مسجدن وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ اللہ فرما دے نے میں ہاتھ تو بجن والے انو پسند نہیں کردہ کہ تے خال کے کائنا دے لائن فرما دے نے یا اہلالکتاب لا تغلوفی دین کم اہلِ کتاب تین دے معاملہ جہاد تو نام دے آجے جو اللہ نے اوہ دے نبی نے حد مقرر کر دی تھی ہے نا یہ تو کہ نام دے آجے اللہ خبر کبیرہ اللہ فرما دے نے لا اللہ دے نبی فرما دے نے لا تشد دو لا انفوس کم عبادت شوق ویچ اپنے آپ دے تشد نہ کرے آجے اپنے جسم نو سکتی نہ دیا دے بے جا مشکت دے اندر نہ پایا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجات الویدادہ موقعزی آپ نے جمرات نو کنکریاں مارنی ہے زین تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نو فرما دے نے اے ابن عباس کنکریاں لے کے آ اوہ کنکریاں لے کے آ ایک تصور آج بھی پایا جانگا نا کہ جناب وڈا پتھر ماراں گے نا شیطانوں انہیں سواب ہوتا ملے گا انہوں نے بیچ بھی یہ پایا جانا چنگا جناب ٹکا کے لے کے آنا اوہ تے ایک جمرات ایک نشانیاں نے اللہ اکبر ایک سنت ادا کرنی ہے میرے مہترم پیارے بھائیو ابن عباس چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے آئے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لے کے آئے تے آمنا دے اللہ علیہ السلام فرمان دے نا ام سالہا اولائے ہاں ہاں اینجد یہیں ٹھیک نے دے میں دیئے تو لے کے آیا یعنی وڈے پتھران دی لوڑ کوئی نہیں اے تے غلوے حد تو ودن ہے اے زین نا وڈا پتھر ماراں گے سواب ملے گا پھر آمنا دے اللہ علیہ فرمان دے نا ایا کم والغلو فی الدین لوگوں خاص طورتے دین دے اندر حد تو ودم تو بات جاؤ حد تو تجاوز نہیں کرنا حد مصطفیٰ دی سنت دے حد پیغمبر دا طریقہ دے حد مصطفیٰ دا اسوا دے حد مصطفیٰ دا قدوہ دے حد پیغمبر دا طریقہ دے اے تو اکی عبادت وچوی نہیں ودنا سجدنا محمد کریم علیہ السلام دا فرمان علی شاہ نے سی مسلم دی روایت ہے حالاکر متنتے ہونا حالاکر متنتے ہونا حالاکر متنتے ہونا آمنا دے لال فرمان دے نے اے تنتو والے انہا دے تو ودن والے حلاک ہو گئے تین وار فرمایا امام نبویرہ مہت اللہ علیہ فرمان دے نے تنتو کیے کہ کسے دی اللہ اکبر کسے مسئلے معاملے اندر بال دی خال لاندی کوشش کرنا جو ساٹے فقیر لوگ کر دے نے نا اوہ مسئلہ دنیا جو ہویا ہی نہیں ہوتا نا دا ان کا امکان ہوتا ہے اوہ بال دی خال لاندے لاندے کتے پہنچ جاندے نے فرمایا اے ہی لوگ نے جڑے غلو والے نے تنتو والے نے تطرف والے نے انتہا پسندنے اے ہی لوگ پر باقت حلاک ہو گئے سارے تکبیر ہماری بن عباس صاحب سارے تکبیر سارے مصطفی مقام مصطفی نمدی مصطفی ہماری بن عباس صاحب لوجہ ان میں آتے پھر باس کی تھی نہیں مناسب نہیں میں اگر بھی انہوں نے احترام کرنا ہے تو میں انہوں نے انہوں نے کوئی نہیں کرنا ہے تو اسی میں انہوں چھڑانو واسطہ انہوں نے لے آنڈا ہے نہیں ہے جا چلا اور بھی ہے انہیں تھے لئے میں گزارشیں کر رہے ہی ہاتھ تو ودن آلے لوگ پسند نہیں انتہا پسندی دی شریعت چیزہ دی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے تے عبادت دا شوق والو لے نا دین تے نیکی دے اندر گلو نہیں کرنا اللہ اکبر آمنا دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا پسندی دے تطرف دے تلنتو دے سارے راستے رکھنے دروازے بند فرما دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیوں معاملہ جڑھا دمذبی ہوئے یا سیکٹر سیاسی ہوئے یا خلقہ جڑا معاشر دی تے آئلی خاندانی ہوئے کسے جگہ تے بھی انتہا پسندی آدھے ہلاکت نتیجہ دے جتے اے آئے گی نا بیماری ہو تھے جڑا بربادی بربادی ہے اجاڑی اجاڑ دے اللہ اکبر آج دے کھلو میں سب نو پہلے اپنے مذبی حلقے دا جیزہ لینا آج تنظیمہ داتا سب ناوہ دی پوجا ڈنڈیاں دی چنڈیاں دی پوجا آج بیریر لگ گئے پہلے تھے جناب ایک کلمہ دے اندر افتراک آیا تھے مذہب بن گئے مسلق بن گئے پھر انہاں مسلقہ دے اندر تنظیمہ بن گیا پھر تنظیمہ دے اندر چھوٹے چھوٹے جاہل کار کنانے ایسا تشدد تے تاثب تے بگتے ناد پیدا کر دیتا ہے آج کلمہ پڑھنوالے ہم مسلق تھے ہم حقیطہ ایک محجد وے چرارکے نہیں بیہ سکتے ایک صاف وے جو کھڑے نہیں ہو سکتے آج جلے وے لگا کے نامہ دی موجہ اتنی اور روجتے ہو گئے اے فلا جماعت دے اے فلا تنظیم دے جے انہوں ستیا تھے میں نہیں آنا جے انہوں بلایا تھے میں نہیں آنا ایسی تطرف دی وبا بن گئے آج جلسے ویران نے آج محجدہ خالی نے آج حلکے لگ گئے نے آج بیریر لگ گئے نے آج تاثمت حسد روجتے ٹور گئے پر میں ایک ایسا ماں کے جڑا اپنی حالت دار تھے آنسو بہان واسطے تیار نہیں توباتی توفیق میں نو نہیں ہوں دی اوہ میرے محترم پیارے بھائیو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دار کیے اللہ برما دینے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُن تَفَدْدَ الْغُلِيدَ الْقَلْبِ لَنفَتُّ مِنْ حُولِقَ فَا فُعَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِدَا عَذَمْ تَفَتَوَقْلَ لَالَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقْلِ سَابْنَوْ بَدَ مُبَلْ لَقْتَ تَعِي آمِنَا دِلَالِ السلام نے اللہ برما دینے سونے آن جی تیرا وی اخلاق آلہ نہ ہندہ تیری طبیعت دے اندر وی زرف وسی نہ ہندہ تُو خندہ پشانی والا نہ ہندہ تیری طبیعت اکھڑ ہندی مزاج کو سیلا ہندہ آج صحاب اکرام دا حالات حلقہ تیرے ارد گرد قدی جمع ہندہ نظر ناندہ تیکھتے اللہ برما دینے لَقَدِ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْا نَفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا آنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِلْمُؤْمِنِينَ رَوْفُرْهِ آمِنَ دِلَالَ بِحِی خَانِ خَيْرَنْ دِیشْنِ آپ انسانیتا درد رکھ دینے آپ دی طبیعت وچرافت شفقت مہربانیے اللہ اکبر شیفتگیے شگفتگیے نرمیے ملائمتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی طبیعت اللہ اکبر کسی دا چہنمت جانا آپ دے گراہ گزر دے کسی دی تکلیف آپ دے گراہ گزر دیے اللہ فرمان دینے الَّذینہ یتب ہون الرسولنّ بیجَّ الْأُمْ rugby الذئی ین ایجدونہو مکتوبن اندهم فی تورات والانجیل الَّذینہ یتب ہون الرسولن بیجَّ الْأُمْ dwelling یا جیدونہو مکتوبن اندهم فی تورات والانجیل یعبرہم بالمعروب وینہاہمان الملکر ویحل لہم التجبات ویحرم علیہم الخبائزہ ویدو انہم اسرہم والاگلال اللہتی کانت علیہم فالذین آمنو بهی وعذروہ ونسروہ وَتَّبَعُ النُّورُ الَّذِي قُنْ ذِلَمْ اَهُو اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آپ تکلیفہ دور کرنائے نے آپ بوجھ اتارن واسطے آئے نے آپ گلامی دے تو گتارن واسطے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ ادائیہ نامزاج میرے مصطفیٰ دادے بڑے بڑے کافرانوں پرداشت کیتا تھے جواب قدی نہیں دیتا اوہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بی چھینہ جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود خا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کے غم میں بولا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی دعوت اخلاق نہ چل دی شدت نہ نہیں چل دی ساتھی اخلاق نہ اللہ دی قسم اسلامی دعوت دا اثر میں کہ جو دلہ تک پہنچ دی انہوں موک کر بھی دعا بنا لیں دی سیدہ شاہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے آئے کچھ گیر مسلم آمینہ دلالہ السلام انہوں کے اندرے اسلام علیکہ نوز بللہ تو اٹھے تے موت ہوئے تے آپ جڑیاں گسے دا گئیاں وَعَلَيْكُمْ سَامْ لَعْنَةُ اللَّهِ اے دے وڑیاں کے گلہ گی تیا تے آمینہ دلالہ فرماندے اے آشاہ ٹھہر جا اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ اللَّهُ خود بھی رفیقِ تے رفق تے نرمین پساند کردے اللہ اکبر کبیرہ میرے موترم پیارے بھائیو ساٹھا اج مذہبی علقہ اجاڑتے وراندہ شکارے اج تائیں تے جڑیاں داوتا محسر نہیں ہو رہیاں اج مداد بگرے نے اخلاق دشمن تے سانو لاک گئے نے اج شدہ تے حدہ تے اجو محبت جڑی کلمیں پڑھنا واجب سی اجو محبت جڑی نفرج بدل گئی ہے اج بگرد دیل آدھا جیسے نفیدہ سی کلمہ پڑھیا اُنہیں تے ابو جال جیسے بدماشہ نالوی اللہ دی قسم دلوچ کی نانی رکھیا جو اسی مسلمان ایک دوسرے دن بارے چراکھے لے او صاف بلوری سینا جس و اتنا گصہ کی نان صاف بلوری سینا میں ویسے شیر شور نہیں پڑھ دا شاک صاحب جیسے پورے پاکستان جو مروف لے بڑھ گئے تھے نظمیں اکاڑے چو بڑھ دیا نے اگے قصور چو بڑھ دیا سی انہوں اکاڑا نمبر لے گیا ایج تو انہوں سنان گئے انہوں نے فابلیاں نے ساڑھ گئے تھے طالب انہوں تو انہوں جگار جگوڑ لئی نا چلو پھر حشار ہو جانا او صاف بلوری سینا جس و اچنا گصہ کی نام موتی دی طاقت کیے جم کے جو دند وانگوں کالیاں ظرفان لٹکن ریشمی کمند وانگوں اے تے ساڑا مجمی حرکہ جو برانے اللہ اکبر قبیرہ اگے آجو خاندانی خان کی خائلی ندام آجو بھی متاثر ہو چکے آجے آج انسانیت سر بٹا رہی ہے آج تہدیم مادم کنا آجے اللہ اکبر آج خلاقیات مر جا گئے نے آج خون سفید ہو گئے نے آج رشتیاں چھتنگی ترشی آ گئی ہے آج او رشتے جنا دے ٹٹنڈال اللہ دا ارشیر جاندہ سی آج او سے رشتیاں دے اندر بھی شکوا شکایت اٹھا لگ بھئی ہے آج ماپیاں نو اولاد تو اتمنان نہیں تے اولاد نو اپنے ماپیاں دے بارے شکواے آج بادی میرے نا چنگا نہیں کر دے آمی جانو میرے نا چنگا نہیں کر دے ایندریاں گلہ او جنا رشتے دارانو تیری شراک جڑی جائے داد دا ہی صدار بنایا آج او تھے شکوے اٹھ دے انے اللہ اکبر وجہ کیے آج سلح رحمی قربت محبت مبتت انستے علفت اللہ اکبر احترام تے دو اور ہر چیتی پالے تاک رکھ کے آج دنیا تے زندگی گزار رہے ہیں نہ ساٹھی دنیا بہتر ہے تے آخرت کی بنے گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دعویٰ کیا ساٹھ واسطے بڑا رہنما دے آج چھوٹی چھوٹی گال تو لیند دے ختمے بول چال ختمے مرن جید ختمے تے سجدہ ابو بکر صدیق دی بیٹی سجدہ عیشہ دے رسول کریم دی زوجہ محترمہ دے تفانے بتمیدی اٹھیا منافقہ نے تومت لگائی تے میڈیا تے پرا بھگنڈائے ناشدین کی تا کہ کئی ساتھا لو دو چار مسلمان بھی وہ دے تو متاثر ہو گئے کہ کوئی سجدہ عیشہ دے بارے کوئی ممولی نکال کر بیٹھے جناب چو اکدہ نام مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیابی رسول نے سیابی رسول نے اپنے آدھا پھر دوکھ بھی دیادا ہوں دینا پیارے صدیق نو پتا لگا تے گسے وے چاگے سارے صحابہ جو رقیق القلب میرا پیارا صدیق پرچ گسے دے اندر بے قابو ہو گیا دینے گسا اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ تو ودیا نا جیدوں تے دور تربیت نہ سیاں پیدا اسمان تو قرآن نادل ہو گیا اللہ فرمان دینے وَلَا يَعْتَلِ اُلُو الْفَدْلِ مِلْكُمْ وَسَعْتَ اَيُّ تُوْ الْقُرْبَ وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَهُ عَلَا تُوْحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ برمان دینے صدیق تیرتے فضلے تینو سودہ بنایا خوشحال بنایا مالی فراوانیے کشائش رد کے وسط مالے تے جنو اللہ فضل دے وے اللہ اکبر تنگ نظری دا مدارہ نہیں کرنا چاہی دا کہ میں گریبا مسکینہ معادراتیں خرج نہیں کرانگا اگر انہا ندارہ گریبا گلو کوئی گلتی کتائی کمی ہو بھی جائے وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَهُ تے در گزر کر دینا چاہی دے تے دل صاف کر لینا چاہی دے اللہ تو ہبو نا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ تُسِی پساند نہیں کر دے اِنَّا ندارہ نو ماف کرو گے تے اللہ تو ہنو ماف کر دے گا اللہ اکبر ایتِ قریمہ اُتری ابنِ کسیر جو لے کے پڑھ رہے آما اللہ اکبر جنابِ صدیق فرما دے نے وَاللَّهِ اِنِّي اَوْحِبُ وَأَنِي اَغْفِرَا لِي رَبِّي اللہ دی قسمیں صدیق نو پساندیں کہ رب میں نو ماف فرما دے وے اپنی قسم دا کفارہ دے دیتا تے مستادہ تاول خرجہ پانی دوبارہ بہار کر دیتا اور میرے پیارے بھو یو خان کی نظام میں تے واقعہ کلہ فیٹان دے اجھ جو میں چھوٹی چھوٹی گلدیں کسیہ جا جانے سیکھ پا ہو جانے لال پیلے ہو جانے مرنجین ختمیں لیندین ختمیں بول چال ختمیں اے قرآن بھی عید تے واقعہ رینوائی کر دے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تے معافی تلافی کر کے تے اللہ اکبر افو درگدر تو کام لگو اللہ تعالی گناہ منو ماف کر دے سل ملکہ تاکاو دن سلارم بھی کرو جڑا توڑے من کا دمگئی دن وہو یکدر علا انفاد ہی ملہ اللہ قلبہ امنم و ایمانا جڑا بدا گصہ پی جائے تاکہ توڑ دے بعد بدلہ نہ لوے اللہ انو دو نعمتہ دے دنے او دا دیل امن نالتے جو دی زندگی انا دیل ایمان نالتے جو دی زندگی امن نال پر دے دنے من توادہ اللہ رفعہ اللہ جڑا اللہ واسطے نیوہ جڑا اوچھا کر دے دنے جڑا حاکتے ہو کے چگڑا چھڑ دے ہوئے اللہ دے نبی فرمان دے اللہ پاگنو جنت درمیان ویچ محل عطا فرمان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے بہترم پیارے بھے یو آخری گار سنڈو ساٹا جا سیاسی سیکٹر بھی کنہ ڈیمج ہے بڑے چھوٹے دی تمیج نہیں کربے دی حرمت پا مال ہو رہی ہے مسلمان دا احترام ملحوز نہیں رکھیا جاندہ باپ دی عمر دے سیاستان الہتلاوے جو دے بارے کیسی زبان درانی لنگ ترانی زبان ترازی کیتی جاندی ہے ایک ریپ دے یا کھا گیا جانی ہے پجماشے فلائیں فلائیں کیوے دے لوگر سیاسی آکر میرا اگر گسہ نہ کرو کابا دے رپ دی قسمیں ہاتھ ان کیمرہ اوپ قواسات سمبلیات سیاستان کر دینے کہ پاکستان دی روشن پچھانی تھے انہ دی سیاست دبا بڑ گئی ہے اللہ اکبرات گدین و زبان مر جائے جو بھی انہ سیاستان دی بک بک تے شرمندہ ہو جائے جینا مولویان دیکھنا ابھی انتہ سارا کچھ آج سیاستان نیا سا دنگل اس حمام میں جو ساری ننگے نظر آ رہے ہیں اور میرے پیارے بھائیو کوئی بڑے چھوٹے دی تمیز کوئی تحضیم کوئی کلمے دی حرمت کوئی مسلمان دہ احترام کوئی عدب دہ احترام کوئی چیت اسلام دی ملہوز رکھو آؤ میں ایک واقعہ سنا کے گال ختم کرا امام گزالی نے واقعہ لکھیا حیال علوم دندر کہ مامون جنا سنا باسی خلیفہ ادھے دوروے چنا ایک بندہ او کہندہ جو بادشاہ گلتی ہیں میں دسنیے ہی دسنیے دسنیے ہی دور گیا تے جا کے نا مامون نو کہنے لگا تو انجے تو انجے تو انجے فلائے فلائے او بڑا نرم تے نیک بندہ سی کہنے لگا جی نرمی کرو تھوڑی نرمی کرو بابا کوئی نہیں دیا جی تے کلمہ حق کہنے ہی کہنے ہیں او کلمہ حق کہنے ہیں کنیا شرطہ نے کلمہ حق کہنے دا کی طریقہ اختلاف دے اداب کینے اخلاص دے احسان دو شرطہ نے او بار چڑھ دائی جا کہا جب میں بابن سولی تے لٹکا دے مار دے جو مرجی کرے جب میں بادشاہ دے اخلاف کلمہ کہنے 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 کلمہ کہنے دا بھی جنون ہوں دا جنون ہوں دیا تے طریقہ جذباتیت ہوں دی تے طریقہ نہیں ہوں دا پھر الٹا نقصان ہوں دیا ان نے جنا بڑیاں سنائیا تے ممون کہنے لگا بابا جی جنا نرمی کرو میں تو اڈی گال سوڑنا ماننا میری گلتی دسو کتائی دسو بارو سنے کوئی نہ کیوں بھئی پرانے دور دا وابی ایک ہی کافی ہے نا پورے پینڈ جائے سوائے اجرائیل دے انہوں کوئی نہیں سبھار سکتا تے پھر نال پر کلمہ کہنے دا جنون بھی ہوئے مزاج میں کھو کیسے ساٹھے انڈیا جو ایسی ایک بلدہ سیدھے آجتا کہ ایک کی یہ دوجہ نال شامل کیتا ہی نہیں برداشت ہی نہیں طریقہ ہی نہیں حلم و حسنہ ہی نہیں حسن اخلاق ہی نہیں حسنہ معاملہ ہی نہیں دعوت تھا سننا طریقہ ہی نہیں اللہ اکبر انہیں بڑیاں سنائیاں ممون سوندہ رہا تو بڑی پیاری گال کردہ ہے کہنے دا سونا بزرگو جنہوں رب نے پیدیا تو او دینا لو افضل نہیں تے جیدے والا رب نے پیدیا میں او دینا لو وہ ڈا راب دا نافرمان تے گناہ گار نہیں اللہ نے سیدنا موسیٰ تے حرون علیہ السلام نو فیرون والے پیدیا تو موسیٰ تے فیرون نالو افضل موسیٰ تے حرون نالو افضل نہیں تے میں فیرون نالو وہ ڈا گناہ گار تے پدماس تے نافرمان نہیں تے اللہ نے جنہوں موسیٰ علیہ السلام نو حرون نو پیدیا لگی فرمایا اِذْ حَبَا الٰہ فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فَقُلَّا فَقُولَ لَهُ قُولَ لَيْجِنَا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَامَا اے موسیٰ تے حرون اوہ بڑا سرکش بجماش اوقات بول گیا انہوں جا کے بات کرنا دے قولَ لَيْجِنَا زبان نرم رکھنی الفاظ شاہستہ ہون مداز تھنڈا ہوئے دلیل پختہ ہوئے قولَ لَيْجِنَا حکمت ہوئے حسبحال ہوئے حسب موقع الفاظ ہون اوہ دے مرسم دا خیار رکھے آدے اللہ اکبر ہے تاغو تے پر دعوت دینی نا تے سیدنا موسیٰ صلی اللہ فاغو لَلَهُ قولَ لَيْجِنَا محمون کہن لگا تُو موسیٰ تے حرون نالو افضل نہیں تے میں فرون نالو وڈا گناہ کار نہیں تے رب مہربان نے انہوں نے بھی اکھیا سی جا کے نرمینہ گل کر بابا جی تُسی بھی نرمینہ کرو آج ساڑھا کی حال ہے آپوزیشن دی سیاست تے اسلام جندر تصور ہی نہیں اور اجسارے آپ کو یہ شنگی سے آزد کر رہے ہیں آج میرے پیارے بھائیو زندگی دا ہر شعبہ ڈیمج ہو چکی ہے ہر جگہ تے خلجان ہے ہر جگہ تے انتشار افتراک ہے ہر جگہ تے استراب پریشانی ہے تو سانو چاہید ہے کہ مسلدی نوعیتنوں اعتدالتے لے آکے بیان کریے جو واقعات آئے دن ملک چرون ماؤں دینے شدت پسندی دے انتہا پسندی دے وہ دے پیچھے وجہ کیے کہ ساڑی محول اور غلط تربیہ دی وجہ تو جڑیہ جماعتا اپنے کارکران انتہا پسندی دے تربیہ دیریاں نے قیامت والے دل اسلام دے بھی مجرم ہونگے اور مسلمانہ دے بھی مجرم ہونگے اور پاکستان دے بھی مجرم ہونگے وآخر دوانا الحمدللہ